ہم شناسی کرتے ہوئے غلام سرور خان صاحب اور ان کی فیملی کو سپورٹ کیا آج جو ہے وہ یہاں جو اجتماع تھا جس طرح سے ہمارے امائدین دونوں حلقوں سے تشریف لائے قائدین غلام سرور خان ان کے بیٹے منصور خان ان کے بتیجے ان کے باقی ساتھے سب کے ساتھ جو ظہر یکجیتی کرتے ہوئے انہوں نے ہمیں عزت دی یہاں پذیرائی دی میں اس کے لئے بھی آپ سب کی شکہ گزار ہوں آج چونکہ نو نومبر ہے تو نو نومبر کی نسبت سے آج مفقر پاکستان کا دن ہے مفقر پاکستان نے ایک سیالکوٹی بیٹی ہوتے ہوئے دختری سیالکوٹ ہوتے ہوئے میرا یہ فرض ہے کہ اقبال کی فلاسفی اقبال کے نظریے کو زندہ رکھنے کے لئے اور نوجوان نسل تک اس پیغام کو عام کرنے کے لئے میڈیا کے ذریعے اس تفکر کی دعوت دوں کیونکہ مفقر پاکستان نے جس تفکر کی بات کی تھی وہ آج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے آپ نے دیکھا کہ اقبال نے اپنی فلاسفی میں نظریے میں اپنے بیانیے میں خودداری کا درست دیا خودی کا درست دیا اور بار بار اس کمیٹمنٹ کو دورایا کہ وہ قوم اس وقت تک دنیا کے نقشے پہ ترقی یافتہ قوم کا روپ نہیں دار سکتی جب تک خودداری اس کے لئے سب سے پہلی اولین ترجیح نہ ہو تو آج پاکستان کو جہاں خودی اور خودداری کو آگے بڑھاتے ہوئے ترقی اور خوشحالی کے ساتھ جوڑا جو سفر ہے اس پہ رواندوہ ہونے کی ضرورت ہے وہاں استحقام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین صاحب کی قیادت میں علیم خان صاحب کی صدارت میں اور یہاں آج غلام سرور صاحب کی جو قائدانہ اصلاحیتیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس ملک کو سیاسی اور معاشی استحقام کی طرف آگے لے کے چلنا چاہتی ہے آج یہاں ایک ایسا آپ کا مضبوط چٹان کے جیسے اصحاب والا جو خطہ ہے کیونکہ آپ کے اصحاب جو ہیں وہ چٹان سے زیادہ مضبوط ہیں آپ لوگ بہادر جرت ماند اور نڈر لوگ ہیں آپ جس کے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں سینہ تان کے کھڑا ہوتے ہیں لیکن آج اس سرزمین پہ کھڑے ہو کے اقبال کے اس فلسفے کے تحت میں یہ آپ سے سوال کرنے آئی ہوں کہ جس اقبال کا نظریہ لے کے تحریکے ہماری انصاف جو ہے پاکستان تحریک کے انصاف وہ مارز وجود میں آئی اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم پاکستان کے نظام کو بدلیں گے ہم پاکستان کے اندر لوٹ گسود چوری رازنی دونمری کا راستہ روکیں گے اور ہم پاکستان کے اندر وہ ریفارمز لائیں گے جو رول آف لا سے جڑی ہوں جو میرٹ کی اکاسی کرتی ہوں جہاں پہ مائٹ اس رائٹ کی بجائے ادھاریں مضبوط ہوں آج کیا وہ اقبال کے نظریات وہ فکر وہ سوچ جس کے تحت ہم سیاست کا یہ سفر شروع کر کے اس علاقے کے اندر آئے تھے کیا ہم وہ اچیف کر پئے آنسر is no کیونکہ یہ پریس کانفنس جس مقصد کے لیے کی جاری ہے کہ ایک ہمارا رہبر جس کے ساتھ میں چٹان بن کے کھڑی رہی جس کے بیانیے کو سیاسی مورچے پہ سب سے زیادہ اس کا دفاع میں کرتی رہی سیاسی مخالفین کو سب سے زیادہ میلل کارتی رہی سیاسی مخالفین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے لیڈر کے بیانیے کا دفاع کرتے کرتے میں یہ بھول گئی تھی کہ میں جس کو رہبر بنا کے پاکستان کی تقدیر بدلنے کا پاکستان کی سوچ بدلنے کا پاکستان کو مشکلات سے نگالنے کا جو خواب آنکھوں میں سجاہ کے اس میں شامل ہوئی تھی وہ رہبر جو ہے اس کے گھر میں رہزن بیٹے ہوئے تھے اس کے گھر کے اندر جو رہزن ہی ہو رہی تھی ہتونے اول اس کی سہیلی فراغوگی خاتونے اول کا خاندان خاتونے اول کے ساتھ جڑے جتنے کردار تھے وہ جس طرح سے مال مسروکہ پہ ہاتھ صاف کر رہے تھے قومی خزانہ دن بہ دن حالی ہو رہا تھا لیکن یہ مانکہ فیملی فراغوگی کا خاندان ان کے خزانے بھر رہے تھے آج جو خوش ربا انکشافات اور کرپشن کی عجب کہانی اور غزب کہانی میڈیا کی سکرینوں پہ چلی ہے جس کے تحت ایک ایسی خاتون جس کا استحقاق کوئی نہیں تھا نہ وہ ایمینے تھی نہ ایمپیے تھی نہ پارٹی کے اندر کوئی عددار تھی لیکن اس کی رسائی جو تھی وہ وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعلی ہاؤس تک اتنی آسانی سے تھی کہ اس کو جب چاہے وہ وزیر اعظم کے بیڈ روم تک جا کے خاتونے اول کو وہ تمام مال اسباب فرام کر سکتی تھی جو اس نے دن بار جو ہے کٹھا کیا ہوتا ساتھیوں یہ تکلیف دے حقیقت ہے لیکن یہ سچ ہے کہ ہم نے جس لیڈر کے ساتھ امیدیں لگائیں فرق ہوگی جیسے کرداروں نے نہ صرف اس جماعت کو بدنام کیا بلکہ جو کمپنیاں جو اکاؤنٹ جس طرح بیرونے اور اندرونے ملک جائدادوں کا ایک تفصیلی ایک بوریوں میں ڈالیں اگر آپ ان تفصیلات کو تو وہ بوریاں کم پڑ جائیں گی میں نے آپ کے واتس ایپ گروپ میں وہ شیئر کی ہیں کہ کتنی ہاؤزنگ سوسائٹیز میں وہ یہ نہیں کہ ڈھکے چھپے یہ ریکارڈ جو آپ کو دیا گیا ہے یہ ہماری سیکیورٹی ایکسچینج کمیٹی یا کمیشن جو ہے جو فیڈل سطح پہ ہر کوئی اپنے آپ کو انلسٹ کرتا ہے ریجسٹر کرتا ہے یہ اس کی دی ہوئی کمپنی ہے جو مصوفہ نے خود جا کر ریجسٹر کرائی ہیں یہ کوئی بے نامی نہیں ہے ان کمپنیوں کے اندر جو اساسوں کا اضافہ ہوا ہے ان سینکرو اکاؤنٹس کے اندر جس طرح آپ کے اربوں روپے ان اکاؤنٹس کے اندر آئے اور تین سالوں کے اندر جس طرح اسمان کی بلندیوں پہ ان کی اساس سے چلے گئے پاکستان نیچے جا رہا تھا ہمارے چیرمن پی ٹی آئی کی ٹیم ان کی لیڈرشپ میں ان کے جو فرسٹ لیڈی کا خاندان اور دوست عباب ان کے ساس سے اسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے تو لہٰذا یہ ہمارے جو محصوم ذہن ہیں میرا دل جو ہے یہ بات اور یہ حقیقت ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ میرا لیڈر جو ہے جس کو میں لیڈر مانتی تھی وہ کسی جگہ ڈاکہ زنی ڈکیتی اور اس قومی خزانے کے ساتھ ہونے والے ہیر پھیر کا ذمہ دار ہو سکتا ہے لیکن جون جون حقیقتیں ہیں یا ہوتی گئیں جون جون ہمارے سامنے وہ تمام حقائق آتے گئے ہمیں یہ یقین کرنے میں مشکل نہ ہوئی کہ رہبر کو رہزن بنانے میں جو کردار تھے وہ آہستہ آہستہ بے نکاب ہو رہے ہیں میں آج کی اس پلیٹ فارم سے ان ذمہ داران کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ انکشافات اس قوم کو آپ نے حیران و ششتر کر کے یہ نہیں انکشافات کے ذریعے یہ مایوسیوں کا شکار یہ جو قوم ہے اس کو اور زیادہ دلزاری کر دی لیکن ان کو سکون اور تھنڈا کس وقت پڑھنی ہے جب یہ کردار جو ہیں وہ گرفتار ہوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائیں اور ان سے یہ مالِ مسروکہ برامند ہو یہ سارا قوم کا لوٹا ہوا پیسہ میرے بچوں کی تعلیم پر خرچ ہو یہ پیسہ یہ سرمایہ یہ ساسے جو ہیں ان کی نلامی کر کے میری دہات کے اندر مرنے والی بینیں بیٹیاں جو آج بھی زچگی کے دوران مرتی ہیں میرا وہ بچہ جو بلک بلک پہ دوائی نہ ملنے کی وجہ سے آج مر رہا یہ سرمایہ اس پہ لگایا جائے اور یہ کردار جو ہیں وہ قوم کے سامنے لہا کے ان کو قانونی اور آئینی عدالت میں فیل فور سزا دی جائے آخر میں کیونکہ استقام پاکستان پارٹی جو ہے آج نو نومبر کو اقبال کے اس نظریہ کے ساتھ ازارے یکجیتی کرتے ہوئے شہین کا جو نشان میدان میں لے کے آئی ہے اس شہین کی پرواز کے ساتھ جڑا جو ہمارا عظم ہے اس پہ ہم ان نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو قیام پاکستان کے وقت نوجوانوں نے شہین بن کے اس خواب کی تبیر دی تھی اور پاکستان بنا تھا قائد عظم محمد علی جنار نے اس وقت ناممکن کو ممکن بنایا اپنے نوجوان شہینوں کی طاقت سے انشاءاللہ استقام پاکستان پارٹی بھی آج شہین کے نشان کے ساتھ اس پاکستان کو مستحقم بنانے میں ہراول دستے کا کردار ادا کرنے جاری ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک جو ہے وہ گدوں سے رخزنوں سے آپ کی وہ آپ کے عوام کے گد بان کے نوچنے والی جو کردار تھے ان سے نکل کے ایک یکجہ قوم ایک انتشار کا شکار جو قوم ہے اس کو ایک یکجہ قوم بنا کے اس تحقام پاکستان کی طرف ہم روان دماؤں گے آپ کا میڈیا کا میں شکریہ دا کرتی ہوں کوئی سوالات ہیں تو باری 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 میڈم ایسا ہے کہ عامدہ الیکشن میں شاہد صاحب سے شاہد صاحب سے جی شاہد جی عامدہ الیکشن میں رہبر شاہد سید ہوں تو پھر راستے آسان ہو جاتے ہیں جی میڈم بہت شکریہ ایسا ہے کہ استقام پاکستان پارٹی جو ہے وہ عامدہ الیکشن میں اکیلے ہی میدان میں جاری ہے یہ کوئی الائنز بھی بنائے گی یہ کسی کے ساتھ الائنز میں اور سانویس میں جی ہے کہ کیا مسلمی نون کے ساتھ بھی آپ کا الائنز بن سکتے ہیں دیکھیں سیاست کے اندر کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی ہے آج کے حریف کل کے حلیف اور کل کے حلیف آج کے حریف ہو سکتے ہیں جو الیکشن کے شیڈیول کے اعلان کے بعد صافبندی ہوگی اس کے بعد یہ تیعن ہوگا کہ ہم کس جماعت کے ساتھ کس طرح سے گیو انٹ ٹیک کر کے سیاسی عمل کے اندر نکلیں گے جہاں تک ہمارا استقام پاکستان پارٹی کے مجودہ آج کے دن تک کے بیانیے کا تعلق ہے تو ہم اس بات پر کنوینسٹ ہیں کہ ہمیں اپنے زور بازو کو عزمان ہے شہین جو ہے وہ کرگس کے جہان میں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتا اگر شہین کو اپنی پرواز کرنی ہے تو پھر ہمیں دو پر جو شہین کے جہانگیر ترین اور علیم خان ہے ان کی زور سے اڑنا ہوگا اور ہمیں دوسروں کے بازو اور بیساکیوں پہ انحصار کرنے کی بجائے ان دو پروں سے شہین کی پرواز کو بلند کرنے اور عوام جو ہے وہ جو ستائے ہوئے ہیں باریاں لگا کہ مروسی سیاست اور نسل در نسل جو وہ سیاسی جماعتیں اپنے گھر میں ہی ہر چیز کرتی رہی ہیں ان کے متاثرین جو ہے وہ نئی جماعت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آج آئی پی پی کا یہاں کٹ جو ہے وہ اس بات کی گمازی کرتا ہے کہ شہین کی پرواز جو ہے وہ جیت کی پرواز میں بدلنے جا رہی ہے یہ بتائیں کہ اگر آپ الیکشن میں جا رہے ہیں تو آپ کا جتنا بیانیاں جتنے آپ کے قائدین کی تقریریں ہیں وہ تو عمران خان کے کیسٹ ہیں میں نواز صریف کے خلاف تو آپ بات ہی نہیں کر رہے تو کیا پولیسی ہے کہ انٹی نواز صریف الیکشن میں جائیں گے یا انٹی عمران خان دیکھیں ہمارا بیانیاں جو ہے وہ عوام کے دلوں کے ساتھ جڑا دستک دیتا وہ بیانیاں ہے جس کے تیت جو ہے وہ ہم عوام کے دکھوں کا مداوہ اور مرم لے کے آئے ہیں دکھ دینے والے اور مرم لگانے والے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے یہ ہم نے تیہ کرنا ہے کہ مرم اور زخم ایک ہی ہاتھ سے نہیں چل سکتے مرم لگانے والے ہاتھ اور زخم لگانے والے ہاتھ ایک جگہ ہو نہیں سکتے عوام کو زیادہ زخم کس نے دیا نواز صریف نے یہ عمران خانا دیکھیں جو جو تین دفعہ اقتدار کے سنگھاسن پہ آئے سات دفعہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ انہوں نے اقتدار کے مزے لٹے لیکن یہ پاکستان نہ بدل سکا ہم لوگ مجھ سمیت بہت سارے اور ہم نے ان دونوں جماعتیوں کو جو باریاں لگانے والی تھی ان سے اعلانیں بغاوت کر کے ہم پی ٹی آئی میں آئے تھے ہم پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے اس پاکستان کو بدلنا چاہتے تھے ہم اس نظام کو بدلنا چاہتے تھے ہمارے وہ خواب جو تھے ان کو تعبیر نہ مل سکی ہاں البتہ ہمیں فراغ ہوگی اور بشرا بی بی جیسے کردار ضرور ملے پی ٹی آئی میں اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری منزل جو ہے وہی پاکستان ہے جس کا خواب عمران خان نے دکھایا تھا وہ دورا خواب جو ہے اس کی طبیعی انشاءاللہ ہم آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے اس قوم پر دیں گے میرے سوال آپ سے یہ ہے کیا لیکشن باقی دیکھیں الیکشن کا سائرن باج چکا ہے اور الیکشن کا بگل بجنے کے بعد ہر جماعت جو ہے وہ اپنی سیاسی ننگس جو ہے اس کو شروع کر رہی ہے استحقام پاکستان پارٹی وہ واحد جماعت تھی جس دن یہ نوٹیفکیشن ہوا تاریخ کا اعلان ہوا سب سے پہلا جلسہ حافظہ بعد میں اسی دن استحقام پاکستان پارٹی کا تھا لہٰذا ہمیں یہ یقین ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جانے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے سیاسی افراد افری غیر یقینی صورتحال اور انتشار سے نکلنے کا واحد جو کنجی ہے وہ الیکشن ہے اور الیکشن ہی اس پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ہموار کر سکتا ہے جو بات آپ نے دوسری کی کہ بھئی ہم اگلی کون کون سی وکٹیں وکٹیں اڑانے والے چلے گے ہم اپنے ساتھیوں کے بازو اور طاقت بناتے ہوئے آئی پی پی کو مستحقہ بنائیں گے ہمارا یہ یقین بھی ہے اور کمیٹمنٹ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے الیکٹیبلز رابط رابطے میں ہیں حلقے کی سیاست کرنے والا دیکھتا ہے کہ حلقے کے اندر سیاست کے دعو پیچ کے ہیں ہم حلقہ وائز یہ تیہ کر رہے ہیں ہماری ایک کمیٹی بنی ہے جو تیین کر رہی ہے کہ کس حلقے کے اندر ہمارا کینیڈیڈ جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے اس کے حساب سے ہمیں پھر اگر کوئی بہتر اور اس سے آگے جیتنے والا ہماری ٹیم میں آئے گا تو ہمیں خوش ہی ہوگی کہ ہم وہ سیٹ نکالیں زیادہ سے زیادہ سیٹیں نکالنا ہمارا ٹارگٹ ہے جیتیں گے تو ہم استحقام پاکستان کے منشور پر عمل کریں گے اور جیتنے کے لیے ایک جیتنے والا کینیڈیٹ ہونا بہت ضروری ہے اور اسی کی طرف ہماریہ فوکس ہے اور یہاں دو سیٹیں ایم این اے کی اور انشاءاللہ چار سیٹیں ایم پی اے کی استحقام پاکستان پارٹی اپنی جیب میں ڈال کے جاہی ہے دیکھیں جس جس نے جا کے فراغ ہوگی کی سیاہ کاریاں اور سیاہ عمل پر ذکر کیا تذکرہ کیا وہ اس وقت کے ڈی جی آئی ہوں یا میں ہوں یا عمر کیانی جہانگیر ترینوں یا علیم خانوں کوئی بھی شخص جو ہے وہ چیئرمن پی ٹی آئی کے غیز اور غزب سے نہیں بچ سکا آپ لوگ انہیں میڈیا کی آنکھ نے دیکھا کہ فراغ ہوگی کی کرپشن کو تحفظ دینے کے لیے میرے پیارے چیئرمن پی ٹی آئی کو آ کے ڈیفینڈ کرنا پڑا انہوں نے میڈیا میں آ کے خود اس کی کرپشن کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اپنی ذات کو پیش کر دیا تو صادق اور امین جب گندگی کے اندر پتھر پھینکے اس گندگی سے بچنے کی کوشش کریں گے تو ان کے دامن پہ وہ چینٹے ضرور آئیں گے اور وہ آگے بہت شکریہ بہت شکریہ جی پر پردہ ڈالنے والے عمران خان کو کیا آپ کرپ کہیں گی اسپے کوئی شکل نہیں ہے وہ اکیلے نہیں آرہے جو ساپک ہے میں نے ہے ساپک کرنے اکیئے تھے ایک بار ہے لیکشن میں ہر پارٹی کے پاس اس کے پاس کچھ بیانیاں ہے اس کے پاس کچھ منشور ہے کسی نے موٹر بیس دی ہوئی ہے کسی نے صیحت کارٹ دیا ہوا ہے آپ کے پاس کیا منشور لے کے آ رہے ہیں کیا بینیاں لے کے آ رہے ہیں بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا بہت امپورٹنٹ سوال اور اس میں ایک سریعت جو ہے نا میڈم وہ ساڑھے تین سال تک جو سکا ہمیں بکسان پارٹی میں ہے وہی لوگ یہاں موجود ہیں کوئی ریت نہیں گیا کوئی ریت نہیں گیا ہوگی دسو کیا ابراکہ پہ تک سب دوئی ہے اور میڈم نہیں نہیں ابھی تک چلو میڈم ایک بس جی انہیں انہیں میری باری ہیں میڈم ایک سا سارے اپنے سوال انہیں میری باری میری باری نہیں نہیں میڈم اپنے سوال جی جی بہت چودری کو شامل کریں اس کے ساتھ بھی کوئی رابط ہو رہے ہیں وہ وکڑ بیٹ آ رہی ہے وہ پرس کنفرنس پر کریں بس گالہ ہے جی کیا ابراکہ پہ اچھا جی میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ جتنے سوال میرے بھائیوں نے کیے ہیں آپ سارے محب وطن ہیں آپ اس ملک کے لیے درد رکھتے ہیں آپ تڑپ رہے ہیں کہ یہ ملک کیسے ٹھیک ہوگا تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان سارے سوالوں کا جواب ایک ہی ہے کہ آپ نے اس ملک کو بدلنا ہے اس نظام کو بدلنا ہے اس کی عادت کو بدلنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا جب تک آپ نہیں بدلیں گے نہ یہ نظام بدلے گا نہ یہ ملک بدلے گا اپنے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے جو آپ کے کان آنکھیں اور زبان یا وہ سنتے ہیں کہتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حقیقت سے آنکھیں نہیں چُرہا سکتے آپ میرا دل ہو سکتا ہے اس چیز کو ماننے کے لیے انکاری ہو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فلان بندہ فلان بندہ اس ملک کو یہ تیہ کر لیں کہ سپر شخصیت اب نہیں بچا سکتی اس ملک کو بچانا ہے تو سپر سسٹم چاہیے سپر سسٹم جو ہے یہ سپر شخصیات جتنی تھی آپ سب ان کے فین کلب ہیں فین ہیں سیلیبرٹیز کے فین ہوتے ہیں فین جو ہوتا ہے وہ فین کلب کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ہیرو جو ہے وہ فال پلے نہیں کر سکتا جو بھی دنیا کے اندر جتنے کھیل ہیں ان کا کھیلنے کا ایک اصول ہے کوئی جتنا مرضی ناموار کھلاڑی کیوں نہ ہو کیا میسی یا رونالڈو کو یہ اجازت ہے کہ وہ فال کرے تو وہاں ریفری اس کو ریڈ کارڈ نہ دکھائے اور گراؤنڈ سے باہر نہ بیجے کیونکہ یہ بہت پاپولر اور اس کا فین کلب بہت زیادہ ہے اس کو گراؤنڈ میں رہ کے کھیلنا چاہیے کوئی کھلاڑی سیاست کے کھیل کے اندر بھی اگر فال پلے کرے گا تو وہ ریڈ کارڈ دکھا کے گراؤنڈ سے باہر جائے گا جب تک وہ اپنی اس سزا کو نہیں بگتا وہ عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو بہت شکریہ تم پورےに بیares کرے گا تم پورے کرے گے تم پورے بعد تگمن Cl Mahni تم پورے گے تم پورے گیا تم پورے گیا とکہ موسیقی